ایک دن باس اکیلے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ہی بارے میں سوچتا ہے کہ میں ذرا ساوی خوبصورت نہیں ہوں کہیں پر لال رنگ تو کہیں پر سفید چوچ پیلی تو کہیں پر فرسے لال یہ رنگ تو ذرا ساوی خوبصورت نہیں ایچ انگل میں سب سے خوبصورت پرندہ کون سا ہے اس سے مل کر پوچھتا ہوں کہ وہ اپنے رنگ سے کتنا خوش ہے اور وہ کتنا زیادہ خوبصورت بھی لگتا ہے بس اب سوچتا ہے کیوں نہ کوئے کے پاس جاؤں اس کے تو سارے جسم پر ایک ہی رنگ ہوتا ہے اور وہ تو سچ میں بہت ہی پیارا بھی لگتا ہے چلو کوئے کے پاس چل کر اس سے پوچھتا ہوں آرے کوئے آج میں سوچ رہا تھا کہ اس جنگل میں سب سے خوبصورت پرندہ کون سا ہے تو میرے ذہن میں تمہارا خیال آیا میرے حساب سے تم اس جنگل کے سب سے خوبصورت پرندے ہو میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو یہی لگتا ہے کہ میرا تو ایک کلر ہے ہی نہیں اور میں ذرا سا بھی خوبصورت نہیں لگتا ہوں لیکن تمہارے تو سارے جسم میں ایک ہی رنگ ہے تم تو میرے حساب سے اس جنگل کے سب سے خوبصورت پرندے ہو کوئے باس کی یہ بات سن کر پہلے تو تھوڑا ہستا ہے کیونکہ کوئے کو لگتا تھا کہ اس جنگل میں سب سے خوبصورت باس ہی ہے اس سے کوئی پیارا نہیں ارے باس تمہیں یہ غلط فیمی کہاں سے ہو گئی کہ میں جنگل کا سب سے خوبصورت پرندہ ہوں تمہیں لگتا ہے کہ ایک کلر ہونے سے یا ایک رنگ ہونے سے کوئی خوبصورت لگتا ہے ایسا تو بالکل ہی نہیں ہے میرا بھی یہ کوئی رنگ ہے کالا اس سے تو تم بہت یہ خوبصورت ہو میں دیکھو جیسے ہی رات ہو جاتی ہے کسی کو نظر بھی نہیں آتا اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ رنگ سب سے پیارا ہے تمہیں کہاں سے یہ پیارا لگتا ہے باس میرے حساب سے تو تم اس جنگل کے سب سے خوبصورت پرندے تھے اور تمہیں اپنے رنگ پر فقر ہونا چاہیے لیکن تم بھی اپنے رنگ سے خوش نہیں ہو عجیب بات ہے کوئے مجھے لگا تم اپنے رنگ سے بہت ہی خوش ہوں گے لیکن یہاں پر تو اس بات پر مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے کہ تمہیں بھی اپنا رنگ پسند نہیں مجھے تو لگا تھا کہ اس جنگل کے سب سے پیارے پرندے تم ہی ہو کیونکہ تمہارے جسم پر ایک ہی طرح کا رنگ ہے لیکن تم بھی کہہ رہے ہو کہ تمہیں خود سے ذرا سی بھی محبت نہیں اور تمہیں بھی دوسرے پرندے ہی اچھے لگتے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں میں جا کر کسی اور سے پوچھتا ہوں کہ وہ خود سے کتنا خوش ہے اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ اس جنگل میں صرف ہم دو ایسے پرندے ہیں جنہیں اپنا رنگ ذرا سا بھی پسند نہیں اب بعض کو لگتا ہے کہ کہ وہ بھی اپنے رنگ سے خوش نہیں اور بعض بھی اور یہ دو ہی ایسے پرندے ہیں جن کو اپنا رنگ ذرا سا بھی پسند نہیں لیکن جنگل میں تو بہت سارے پرندے ہیں کیوں نہ کسی اور سے پوچھا جائے کسی اور کو تو اپنے رنگ سے محبت ہوگی ہی نہ چلویا آج میں تم سے کچھ پوچھنے آیا ہوں آج صبح میرے دل میں خیال آیا کہ جنگل میں سب سے پیارا پرندہ کون سا ہے تو مجھے لگا وہ کوہ ہے لیکن جب میں نے کوئے سے پوچھا کہ تم اپنے رنگ سے کتنے خوش ہو تو اس نے کہا مجھے اپنا رنگ ذرا سا بھی پیارا نہیں لگتا یہ کیسا رنگ ہے جو رات ہوتے ہی کسی کو نظر ہی نہیں آتا بلکہ وہ تو کہہ راتا میں خوبصورت ہوں اس بارے میں تمہیں کیا لگتا ہے کوئے نے بلکل صحیح کہا ہے باس کی تم خوبصورت ہو اس بات میں کوئی شک نہیں بلکہ تم اور کوہ دونوں خوبصورت ہو اور میں ذرا سی بھی خوبصورت نہیں مجھے تو آج تک خود میں کوئی خوبصورتی نظر ہی نہیں آتی مجھے تو ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ جنگل میں جتنے بھی پرندے ہیں سارے ہی بہت پیارے ہیں مجھے چھوڑ کر میرے علاوہ اس جنگل میں سارے پرندے مجھے سچ میں بہت پیارے لگتے ہیں اور تم تو ہمیشہ سے ہی پیارے لگتے ہو مجھے اب باز پھر سے حیران ہو گیا چھوڑیاں مجھے تو لگا تھا تم بہت ہی خوبصورت ہو اور تم بھی خود کو یہیں سمجھو گی لیکن تم بھی میری طرح کسی اور کو ہی خوبصورت سمجھتی ہو تمہارا رنگ بھی مجھے اچھا لگا تھا لیکن تم بھی اپنے رنگ سے ذرا سی بھی محبت نہیں کرتی مجھے لگتا ہے کہ یہ بات مجھے کسی اور سے پوچھنی چاہئے اس جنگل میں کوئی تو ایسا ہوگا جس کو اپنے رنگ سے محبت ہوگی ہماری طرح ہر کوئی تو نہیں ہوگا یہاں پر جو خود سے ہی نفت کرے ہاں باز مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ تمہیں کسی اور سے پوچھنا چاہئے کیونکہ مجھے تو اپنا رنگ ذرا سا بھی اچھا نہیں لگتا اور ہاں مجھے دوسرے سارے پرندوں کا رنگ اچھا ہی لگتا ہے میں تو یہی سوچتی تھی کہ تم ہی اس جنگل کے سب سے خوبصورت پرندے ہو اور تم کوئے کو سمجھتے ہو اب یہ بات تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی اگر تم چاہو تو کسی اور سے پوچھ سکتے ہو لیکن ہاں مجھے اپنے رنگ سے ذرا سی بھی محبت نہیں یہ بات حقیقت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر کسی کو خود سے محبت نہیں بلکہ دوسروں سے محبت ہے اور ہمیشہ دوسروں میں ہی جھاکتے رہتے ہیں دوسروں میں ہی خوبصورتی لگتی ہے اور خود میں کچھ بھی نظر نہیں آتا اور ہر پرندہ اپنے حساب سے خود کو خوبصورت نہیں سمجھتا اور میں بھی خود کو خوبصورت نہیں سمجھتا تھا اور مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں بلکہ دوسرے پرندے خوبصورت ہیں دراصل حقیقت جو ہے اس کے برعک سے دوسرے پرندے جو ہے وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی ہے پرندے وہ سارے خوبصورت تھے ان سے بہت ہی زیادہ چڑیاں کو لگتا ہے اس کا رنگ پیارا نہیں موسیقی کوئی بھی عیب تلاش بلکل ہی نہیں کرنا چاہیے یہی حقیقت ہے دنیا کی